دے دوں گا میڈام امیان صاحب جناب میں تو سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آخری وقت میں ٹائم دے دیا اور بالکل مطلب ہے کہ ٹائم بھی کم ہے حجی صاحب بات یہ ہے کہ باقی بھی سینیٹرزی آہوس کے ممبر ہیں انہی کوئی بولنے کا موقع دیا میں خود تو نہیں بول رہا ہوں اور یہ اعتراض آئندہ نہ کرے کوئی بھی ممبر بیرا ہے مہربانی مہربانی جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر آج ہمارا ملک شدید مالی بہران کا شکار ہے اور دوسری طرف مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کا ریٹ اونچا جا رہا ہے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے صحیح اب بھی ہم صحیح رخ پہ نہیں چلے ہم صحیح پیسلی نہیں کر سکے تو خدا نخواست ملک کا آنے والا دور بہت جیسے مانے منسٹر صاحب بھی بیٹے ہیں اور پانانس منسٹر صاحب تو چلی گئی لیکن بار بار میں اپنے میٹنگز میں بھی ان کی توجہ دلاتا ہوں جناب چیئرمن صاحب میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں مختصر ٹائم مختصر ہے تو میں تجاویز دےوں گا تو اگر اس کے اوپر تھوڑا بہت تو کام ہو جائے ایک تو یہ ہمیں آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سب سڑی دے رہے ہیں عوام کے نام پہ اور عرب و روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور خزانے سے نکل رہا ہے عوام کے نام پہ میں کوئی ثبوت مانگتے ہیں تو میں دیتا ہوں کسی ایک بندے کو اس کا فائدہ نہیں ہے غریب آدمی کو فائدہ ہے تو ان لوگوں کو جن پا قائدہ اپنا حصہ رکھا ہوا ہے اس کے خزانے پاکستان کے خزانے میں حصہ رکھا ہوا ہے ان کو مل رہا ہے غریبوں کو نہیں مل رہا اور آپ اس کا میں مثال پہلی بھی میں نے یہ بتایا تھا سٹینڈنی کومیٹی کو بھی آپ نے مہربانی کر کے بھی جوائے لیکن ابھی تک اس کا کوئی وعائی نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹور کے نام سے جو یہ سپید ہاتھ اس کو میں کہتا ہوں کیوں کہ یہ کاتا ہے اور کچھ دیتا نہیں ہے تو یہ اس کے گندم جو ہوتے ہیں جو عوام کو سب سٹری کے شکل پہ جاتے ہیں وہ ملوں میں گندم پروخت ہوتے ہیں دکانوں تک بھی نہیں جاتے ہیں اور جو آٹھا وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ بوریاں بدل کی دوسروں میں ڈالتے ہیں اور بیچتے ہیں بلیک میں تو میرے خیال میں آپ کسی بھی اٹریلیٹی سٹرول میں کوئی بے آدمی جائے وہاں پہ ان کو نہ دال ملے گا نہ ان کو گھی ملے گا نہ ان کو چینی ملے گا ختم ہو گیا بھائی نہ کوئی حساب نہ کتاب بس ختم ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب یہ ختم کرے آپ یہ بالکل عوام پر یہ بوجھ کم از کم نہ ڈالے غریبوں کو یہ ملتا نہیں ہے غریبوں کے لئے کوئی اور رستہ ڈون لے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اخراجات ہیں ہم جو عیاشیاں کر رہے ہیں اور پرتائیش زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو ہم نے کم کرنا ہے ہم نے اپنے وزیر صاحبان ہمارے بسد احترام جس طرح ہمارا بلاول بٹو صاحب باہر جا کے اپنے خرچے پر دورے کر رہے ہیں اسی طرح سب دورے کر رہے ہیں سب کے پاس پیسے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں تو بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اخراجات کو کم کرنا چاہیے اور دوسری بات سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس آج کل وہ یہ ہے کہ جو وہ بہت چودیس صاحب کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرا بالکل پڑوسی ہے وہاں پہ گھر کے سامنے تو صبح میں جب نکلا تو آپ یہ خین کریں مجھے بہت دکھ ہوا اس لئے دکھ ہوا کہ جب میں نکلتا تھا تو اس کے بچے ہوتے تھے اور دو چھوٹے کھتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ اور بیوی اور وہ تو خود مطلبہ کے آئلے نہیں تھی تو یہ بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا اور پھر اسی طریقے سے ٹھیک ہے اس نے بات کہہ دئیے اچھا الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے جب ہم الفاظ کرتے ہیں کسی کے احترام میں کہنا چاہیے اس کو محترم سمجھنا چاہیے اگر ہم کسی کو گالی دے 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 کسی کو غلط بات کریں گے تو ہمیں الٹا آئے گا لیکن کم از کم اس طرح اس کو پکڑنا ہتکڑیا دالنا اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالنا اور اس طرح اس کو مطلب ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کا دھور ہوتا ہے پہلے جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا بھی کوئی معاملہ اس کو مطلب ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ نہیں کیا ہے پروٹیکٹ لیکن جو اب ہو رہا ہے جناب چیرمن صاحب یہ بھی اچھا نہیں ہو رہا یہ ملک کے لئے بھی اچھا نہیں ہے اور اس ملک کے یہ متحمل بھی نہیں ہو سکتا ایسے کاموں کا اگر ایک بندی کے گریبتاری ہو کے وہ جیل میں جائے گا تو اس سے اور بھی بلوے بڑھیں گے ملک کے حالات خراب ہوں گے جو روپ بیروزگاری میں اضافہ ہوگا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا تو میرے خیال میں اس طرح تحمل سے اس طرح پیسلوں کو کرنا چاہیے اور اس کو میں یہ اسپلور کے جو بھی ہے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ پوات چودری صاحب کو پوراں رہا کیا جائے اور ٹھیک ہے ان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ پیسل آئے گے بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر دنیش کمار سو بہت بہت شکریہ جناب چیئرمن موسیقی